اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اچھا جی آج جو ہم نے چپٹر پڑھنا ہے چپٹر نمبر ٹوائف کلوزنگ انوینٹوری کلوزنگ انوینٹوری ٹھیک ہے انوینٹوری میں کیا کیا آ جاتا ہے انوینٹوری ہوتی کیا ہے ٹھیک ہے گوڈز فار ری سیل کاملی جو بولا جاتا ہے اور ہم ادھر یہی پڑھیں گے گوڈز فار ری سیل کوئی بھی آئیٹم جو آپ سیل کرنے کے لیے پرچیز کیا ہوا ہو جیسے چیرز ہو گئی آپ نے چیر کا بزنس ہے چیرز سیل کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے جاتا ہے اس کے پیچھے کے چیرز آئی کدھر سے ہیں آپ کی اپنی فیکٹری ہے چیرز بنانے کی ٹھیک ہے راہ میٹیریل یہ بھی کدھر جائے گا انوینٹوری میں ٹھیک ہے ورک ان پروگرس ورک ان پروگرس سے کیا مراد ہے آپ کی چیرز بن رہی ہیں سمجھ لیں راہ میٹیریل سب کو چیر بنانے کا سامان جو بھی ہے کئی چیرز ہاف بنی ہوئی ہیں ان پر بھی پالش وغیرہ رہتی ہے ٹھیک ہے سٹرکچر بنا ہوئے لگن پالش وغیرہ ان پر یا ہور کلوتز وغیرہ لگانا ان پر رہتے ہیں اب یہ کہہ یہ فولی پریپیرڈ جو ہیں گوڈز ہیں جو آپ تیار ہیں سیل یہ تینوں جو ہیں چیزیں انوینٹری میں آتی ہیں راہ میٹیریل فارک ان پروگرس اینڈ آئیٹمز فولی پریپیرڈ ریڈی فار دا ری سیل ہم اس جو چیپٹر میں آنا فینانچل اکانٹنگ میں اس کو ڈیل کریں گے گوڈز فار ری سیل جو گوڈز فولی پریپیرڈ ہیں ٹو سیل کے لیے یہ والی جو ہے نا تھوڑی سی منیجمنٹ ٹائپ کی ہیں یہ آپ ایما ای mad yi میں discuss کریں گے ایما2 میں آپ یہ study کریں گے ٹھیک تو closing inventory closing inventory وہ والی ہوتی ہے سمجھ ہے بچی ہوئی inventory remaining inventory end at the year end year end پہ جو inventory بچی ہوئی ہوتی ہے اس کو closing inventory بولتے ہیں ٹھیک ہے opening inventory جو پچھلے سال کی پچھلے year سے بچی ہوئی آتی ہے وہ اس سال کی اوپننگ انوینٹری بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اوپننگ انوینٹری پھر ہم اگر مزید پرچیز کر رہے تو وہ پرچیز ہو جائے گا مزید انوینٹری تو وہ جو بچ جائے گی ہمارے پاس کلوزنگ انوینٹری ہوگی understood now I think that you would have grasped the clear concept of کلوزنگ انوینٹری okay introduction prepare for set of financial statements and country must be accounted at the end of the period ٹھیک ہے end of the period میں closing inventory adjustments بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ مارا asset ہوتی ہے اس کو adjust کرنا پڑتا ہے اس کو cost of sale میں بھی ڈالنا پڑتا ہے کہ اس کی cost کتنی ہے یہ میں نے بتایا ہے finished goods ٹھیک ہے ready for the sale ہوتی ہیں work in progress raw materials 3 قسم کے لئے لیکن ہم اس میں finished goods اس سیلہ بس کوئی پیپر میں پڑھیں گے اس 2 inventories ٹھیک ہے پیچھے بھی پڑھا تھا آپ کو theory پڑھاتے ہوئے basic of accounting framework پڑھاتے ہوئے کہ inventory کو کیسے record کیا جاتا ہے بھائی اس 2 کہتا ہے international accounting standard 2 inventory سے deal کرتا ہے کہ inventory should be recorded at lower of kiss pay lower of kiss pay اور nrv net realizable value net realizable value کیسے نکلتی ہے sale minus selling expenses ٹھیک ہے تو جو بھی ان دونوں میں سے 1 اور 2 میں سے cost کم ہے یا sale یہ nrv کم ہے ان دونوں میں سے جو چیز low ہوگی اس پہ inventory کی value record ہوگی understood اچھا جی تو یہ کس concept کی base پہ ہوتی ہے prudence concept کی base پہ کہ lower کیوں رکھتے ہیں کہ asset کبھی over state نہ ہو جائے ہمارے ٹھیک ہے یہ نہ ہوگی ہم نے inventory کی value زیادہ record کی دوسرا inventory کی value زیادہ record کریں گے تو profit ہم زیادہ record کر رہے ہوگے over state رکھیں گے اتنی کی sale نہ ہو ہم نے inventory کی value رکھی ہو یا 20 کی وہ sale ہو رہی وہ اٹھاراں گی تو 2 سے ہم over profit over state کرنے profit کو 2 سے ہم asset کو over state تو prudence کہتا ہے بھائی صاحب کبھی بھی اپنے asset یا profit کو over state نہ کرو ٹھیک ہے prudence concept requires that profit are not anticipated but losses are accounted for as soon as they are now ٹھیک ہے profit are not anticipated profit کو کبھی بھی assume نہ کرنا کہ یہ اب ہمارا profit ہو جائے گا بھائی profit کو اسی وقت assume کرو جب یہ ہو گیا ہے جب آپ نے چیز sale کر دی ہے deliver کر دی ہے آپ کو مل گیا ہے تو تب ہی آپ profit کو recognize کرو otherwise نہیں but losses کو پہلے سے recognize کرنا شروع کر دو last کے چکر میں by delay نہ پڑو اپنی weaknesses کے چکر میں delay نہ پڑو ٹھیک ہے اپنی strength پہ شک کرو کہ یار یہ جو میری strength ہے شاید میں اس میں weak ہو جاؤں مجھے کم سے کم اس کو number دینے چاہیے ٹھیک ہے جیسے آپ کو کہیں کہ آپ body structure wise آپ کو کتنے percent number دیتے ہیں آپ کہیں میں hundred percent دیتا ہوں جی میں بالکل accurate physical effect to athletic style body ہے میری جی نہیں بھائی اپنے آپ کو تھوڑا جو ہے چاہے آپ 90% بھی ہیں میں 80% prepare مجھے مزید require preparation کرنی ہے ٹھیک ہے weakness پہ کبھی doubt نہ کریں weakness کو ہمیشہ short دیں بھائی یہ میری weakness ہے تو ہے ٹھیک ہے اس کو میں دور کرنا ہے یہ میری سب سے بڑی weakness ہے weakness کو کبھی مجھ پائیں اس طریقے سے losses کو کبھی بھی understand نہ کریں ٹھیک ہے hide نہ کریں losses کو تھوڑا سا بھی اشارہ ہو جائے بس اس کو last recognize کر دو profit کو تھوڑے سے اشارے پہ نہیں profit جب fully recognize ہو جائے تو تب جب آپ جیت جو تو تب ہی شور مچ ہو ٹھیک ہے اس ایک goal پہ نہیں میچ کے درمیان میں نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ concept ہے prudence کا understood تو inventory بتا دیا ہے value at cost rather than selling price selling price پہ ہم کیوں نہیں selling price اگر 20 ہے تو cost ہم 15 ٹھیک ہے تو اگر ہم selling price پہ ریکوگنائز کریں inventory کو تو یہ تو بہت بڑی بے وکوفی ہوگی ابھی چیز sale ہی نہیں ہوئی ہم dollar 5 profit پہلے ہی ریکوگنائز کر رہے ہیں ایسے کبھی نہیں کر سکتے ہم ہمیشہ cost پہ ریکوگنائز ہوتی ہے inventory ٹھیک ہے dollar 15 ہے تو dollar cost of inventory cost cost ٹھیک ہے دو چیزیں ہیں inventory valuation inventory valuation کیسے value کرنی ہے lower off کس پہ cost پہ یا NRV پہ NRV کیا ہوتی ہے sale minus selling expenses کے selling پہ جتنے بھی خرچے آئے اور sale جیسے میں کہت ہوں cost dollar 20 NRV ہے dollar 18 کس پہ recognize کرنی ہے cost پہ یا NRV پہ جو ان دونوں میں سے lower value ہے lower value 18 ہم اپنی inventory کو 18 پہ recognize کریں گے ٹھیک ہے یہ ہمارے لئے irrelevant ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیشہ lower 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 رہنا ہے ٹھیک ہے تو cost میں کیا چیزیں شامل ہوتی cost cost of purchase includes purchase price جس پہ ہم نے ہرید transportation delivery cost sorry delivery نہیں transportation ٹھیک ہے کہ ہمیں اپنے گھر تک لانے میں delivery جو supplier ہوگا اس کے لئے delivery بن جائے گی ہمارے گھر تک لانے میں جو cost ہمیں پڑی handling cost پھر اس کو اتارنے چڑھانے میں جتنی cost لگی نہیں تو یہ ساری چیزیں پلاس پلاس مائنس کروا کے جو چیز آتی ہے وہ آپ کی cost value آئے گی understood bringing the asset bringing an item to its present location and condition including the cost of purchases all expenditure incurred in the normal course of business جو بھی احراج آئے آپ کے اس کو اپنے گھر تک store تک لگنے میں وہ آپ کی cost میں آئے گا understood clear ہے ٹھیک ہے trade discount جو آپ bulk پہ حرید ہو تو supplier آپ دے وہ یہاں سے minus کروا دے نا وائی net realizable value آپ کو بتا چکا ہوں selling price میں سے trade discount جو آپ given کرو گے وہ بھی minus کرو پھر all further cost to completion یہ selling expenses ہیں کہ بیچنے پہ آپ کو distribution آپ کہتے ہوں delivery free ہے اس پہ آپ جو cost پڑ رہی ہے ٹھیک ہے تو marketing cost آپ نے business کی marketing کروائی ہے اس پہ جو cost پڑ رہی ہے advertisement cost اس پہ جو cost پڑ رہی ہے ٹھیک ہے یہ selling کے لیے جو آپ promoting cost کی پھر اس کو cost سے compare کریں جو چیز lesser ہوگی وہ آپ اس کی value میری organize کریں example ہے read آپ نے سب کرنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں تو cost ہے notes item to be sold for $3,500 no other costs are anticipated NRV ہم یہاں پہ رکھ دے جاتے NRV ہے 3500 تو کون سی inventory کی valuation ہو اس item b کے لیے item b sold for $600 selling cost will be $50 and trade discount needs to be given 10% ٹھیک ہے trade discount 10% ہے 600 کا 10% low تو 60 trade discount بن جاتا ہے تو selling cost other 50 ہے یعنی total cost 110 پڑ جاتی ہے selling cost ٹھیک 600 selling price ہے سیلنگ price چھے total selling cost minus کریں 110 تو کتنا آتا 590 nrv کتنا آیا 590 sorry 490 ٹھیک ہے 490 چھے 110 minus کرنا 490 تو کون سی select کرنی nrv یہ نہیں پھر item c کو دیکھو تو item will eventually be sold for selling cost 800 2500 ka selling price تو selling cost اس کو بیچنے پہ cost کتنی لگ رہی ہے 800 کسی کو commission دے رہے ہے یا جو بھی کتنا بن رہا ہے 1700 سو تو nrv آ رہی ہے 1700 سترہ سو یا 1500 1500 lower ہے اس کو select کرو اس کو cancel item b 1000 will sell for dollar 1500 selling cost dollar 600 ٹھیک ہے 1500 میں سے 600 نکالو 900 nrv 900 تو اس کو cancel کرو اس کو select کرو ٹھیک ہے سمجھے cost کیسے پک کرنی ہے یہ ایسے یہاں پہ mention ہے activity 1 بڑے اچھے طریقے سے کرنا یہ بھی آتا ہوتا ہے ایک question methods of valuing inventory اب ہم نے inventory کو value کر لیا لیکن اب اس کو combination of ending inventory کو value کیسے دیں گے ٹھیک ہے 3 different kinds of method ہیں ایک ہے FIFO first in first out FIFO method first in first out first in first out سے کیا مراد ہے first in جو چیزیں ہم نے پہلے لائی ان کو پہلے ہی نکال دو ان کو پہلے sale کرو جیسے میں January کو جو میں inventory لائی February کو میں بھی لائی ٹھیک ہے تو میں February میں 20 item لائے January میں 10 items لائے تو میں اب sale کر رہا ہوں February میں تو پہلے میں کون سی inventory sale کرو February یا یہ والی پہلے یہ والی sale کرو January والی کے والے سے اس کی cast کو آپ remove کرتے جو n والی کو January کے جب ہتم ہو تو February سمجھ جو چیزیں first in ہوئی تھی یہ trend items پہلے آئے تھے آپ کے business میں intent کی cost کو پہلے ریکنیز کرو پھر next پہ سمجھ first in first out estimating cost which is used or sold in the same order that is purchased by the business same order that is purchased by the business کے first in کہ first in ہی ہے ہم اس حوالے سے cost کو ازیون کر دی فور the inventory left at the year end is the most recently purchased inventory ٹھیک ہے تو پھر ظاہر ہے year end پہ کیا ہوگی امسال کے طور پر year end ہے ہمارا March تو ہم نے دیکھ لو January February March year end 31st March ہم نے January میں 10 items لی February ہم نے total 25 items sold کی 25 items sold کی اس کا کیا مطلب 10 یہاں سے جائیں گے 15 یہاں سے جائیں گے یہاں پہ کتنے بچے February میں 5 بچے 10 March کے بچے اس کا مطلب جو remaining inventory ہے 15 most latest inventory ہوگی most recently purchased inventory بچی ہوگی understood example ہے دیکھ لیں purchases 100 sells 10 purchases 200 sells 170 تو دیکھیں تو purchases کیے تھے ہم نے 100 units 1 January کو 10 big 1 January والے بکایا units کتنے بچے 90 ٹھیک ہے clear ہے اب جو ہے ہم نے مزید purchases کی 15 January کو اور یہ 200 units purchase کر لی یہ ہیں $5 پہ یہ $6 پہ ابھی ہم نے sell کر دی $1 70 units تو کیسے پہلے تو $90 کو حتم کرو بلکل ہاتھ clear ٹھیک ہے یہ کیوں ضروری ہے کیونکہ اس سے closing inventory کی valuation ہوتی ہے کہ آپ کے پاس بچی ہو inventory ہے اس کی value کتنی بچی ہے $5 والا کی صحیح حتم ابھی $1 unit میں سے ختم کرو $100 units میں سے $80 گئے باقی کتنے بچے $120 units کتنے پہ $6 سے multiply گیا $600 اور یہ $120 یہ $720 آ جائے ٹھیک ہے $720 کی inventory ہمارے پاس بچی ہوئی ہے یہ sold کی value جتنے کی sold ہوئی $180 unit sold ہوئے $5 کے حساب $6 کے حساب سے یعنی یہ sold کی value ہے cost of sale کی value ہے ٹھیک ہے یہ selling price نہیں ہے یہ inventory بیچی آپ کے پاس سے گئی اس کی value understood پھر دوسرا method آتا ہے average cost method average average کر کے ہم جو ہے اس inventory کو value recognize کرواتے ہیں ٹھیک ہے average سے کیا امراض ہے اوپر والی example میں دیکھ لو کہ یہ والی تھی اوپر والی example میں بھی same use ہوئی تھی اب average cost method میں دو method آتے ہیں فردر ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے periodic ویٹڈ average اور simple ویٹڈ average اس میں کیا ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم total جتنی بھی purchases کی ہیں ان سب کو total کر لیتے ہیں ان کے units کو total کیا اور جتنی بھی purchases کی cost آئی ان سب کو total کر لیا تو total cost کو divided by total purchases 300 کتنی کتنی بنی ہے یہاں پہ total cost آپ table بنا دیں 500 تو یہ 1200 total cost آئی ہے 1700 total cost ہے 1700 understood total cost divided by total units 1700 divided by 300 کتنا آجائے گا 35 15 اور یہ 20 36 18 36 18 35 5.6666 آجائے گا یہ 5.67 آجائے گا per unit کی value کس کے مطابق average cost method کے مطابق periodic weighted average cost کے مطابق 5.67 یہاں تاب path clear ہے نکالنا پتا چل گیا نا یہ دیکھ نکلا ہوا بھی ہے ٹھیک ہے 5.67 آگیا جی اب ہم ending inventory کی value ending inventory کتنی total 300 unit سے 120 بچ گئے تو 120 کو کس سے 5.67 آرہی ہے تو اس سے multiply کیا تو ہماری جو بھی value ہے یہ 680 یہ ہماری closing inventory کی value ہے periodic weighted average cost جبکہ اوپر فیفو method کے مطابق کیا آئی تھی آپ کو یاد ہے 720 تھی ٹھیک ہے تو next دیکھو سٹیج میں چلو تو continuous weighted average method یہ continuous weighted average method کیا کہتا ہے ہر sale کے بعد آپ نے weighted average نکال نہیں ہے throughout the period weight purchases price according to the quantities bought at each price continuous weighted average method continuous weighted average ہر sale کے بعد ہر sale کی آپ نے نئی purchase کی تو نئی purchase پہ آپ کیا کر دیں weighted average نکال دیں پھر weighted average نکال دیں sale کے بعد sale سے پہلے نہیں ٹھیک ہے جیسا کہ یہ purchases یہ 10 sell کر دی اب 90 بچی تو نئی purchase بھی ہوئی تو نئی purchase تھی 200 اب دیکھو تو 90 total cost divided by total purchases till 15 January ٹھیک ہے تو یہ پھر آئی ہمارے پاس 16 150 total cost unit 2 90 تو اس حساب سے ہمارے پاس average cost آگئی 5.69 understood تو پھر یہ ہماری value i 683 continued weighted average کے مطابق ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور بات سن لیں یہاں پہ آپ ہمارے پاس پھر بچی ہے 120 اور 5.69 اب ہم اگر نئی purchases کر رہے سمجھ لیں 200 نئی purchases کی 6 کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پھر ہمیں weighted average cost نکال نی پڑے گی اس کو بولتے ہیں continuous weighted average ہر sale کے بعد نئی 120 200 یعنی یہ 320 ہو گئے تو total cost بھی جو ہے یہاں پہ جو بھی آئی اس کو plus کر کے divided by 300 سے وہ کریں پھر نئی ایک cost آ جائے گی تو اس طرح یہ کرتے رہنا ہے ہر sale کے بعد نئی purchase پہ understood تو دیکھیں اس پہ بھی different آئی ہے اس پہ 680 3 آئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ انہوں نے دیا ہوا inventory value ہر method مطابق الگ آ رہی ہے cost of sales value بھی ہر پہ الگ آ رہی cost of sales value جو inventory sale ہوئی inventory کتنی sale ہوئی 120 sale ہوئی نہ میرے حیال سے یا 130 10 units or 180 180 units sold ہوئے ٹھیک ہے اور 180 unit جو sold ہوئے ان کی value کیا ہے کیا تھی ٹھیک ہے اس کے مطابق تو دیکھیں تو یہ کیا بتا رہا ہے in times of rising prices in these activities یہ mcq بہت زیادہ important ہے اور بہت 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 آتا ہوتا ہے times of rising prices یا times of falling prices times of rising prices always fifo will give higher profit کیسے کیونکہ دیکھو تو fifo first in first out جو inventory آپ نے پہلے حریدی ہوتی ہے وہ سستی ہوتی ہے keep ہوتی ہے ڈالر 5 کی اور جو جو وقت بڑھتا ہے inflation ہوتی جاتی ہے تو آپ next inventory higher میں حرید دیکھو اس میں جہاں بھی آپ نے پرچیز کی ہوئی ہے پہلے پر unit پہ کی تھی next آپ پر پر unit 6 ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو کیونکہ first inventory out ہوتی ہے تو آپ cost of sales کی value کم ہوتی ہے ٹھیک ہے $5 کے حساب سے زیادہ unit کی value تھی تو cost of sales value کم ہوتی ہے جب cost of sales value کم ہوگی تو آپ کا expense کم ہوگا expense کم ہے تو grass profit high ہوگا تو profit high ہوتا ہے lower cost of sales and therefore higher reported profit in that time of rising prices higher net asset value net asset value کیسے high ہوتی ہے کیونکہ remaining items کی وہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ دیکھیں 720 سب سے زیادہ high value FIFO میں آئی ہے جو بچی ہوئی inventory ہے اس میں سب سے زیادہ high value inventory کی ہوتی ہے FIFO میں ٹھیک ہے کس method کے مطابق اگر prices rise ہو رہی ہوں تو FIFO method کے مطابق سب سے زیادہ inventory کی value آتی ہے جو ہم statement of financial position میں asset کے طور پر record کرتے ٹھیک higher net asset value in the statement of financial position ٹھیک ہے اگر prices were falling تو پھر اس کا الٹ ہوگا بھائی FIFO سب سے last پہ ہوگا دیکھو اگر $5 ہے تو prices reduce ہو رہی ہیں چیز کی $4 پہ چلی گئی ہے تو FIFO کی value یہاں پہ تو بالکل کم ہوگی ٹھیک ہے 120 unit کو $4 سے multiply کرو $4 $80 یہ $4 $80 ہوگی value یعنی سب سے کم ہوگی understood clear ہے تو یہ concept clear ہونا چاہیے آپ کو پتہ ہو کہ کون سا کیا دیتا ہے rising prices پہ کس کی high ہوتی ہے falling prices پہ کس کی high ہوتی ہے falling prices پہ average cost method کی high ہوگی understood اور continues کی یہ اچھے سے کرنی ہے inventory calculation بہت اچھے سے کون سی sale ہویا کون سی purchase ہویا اور کب کیا کیا ہوا ہے accounting for inventory accruals concept یعنی جو چیز sale ہوئی اس کے related cost وہاں پہ recognize کرو جتنے آپ کے inventory کی value sale ہوئی اس کے related cost وہاں پہ recognize کرو accrual concept required that cost لاجک والی یعنی کوئی اتنا ذہن میں پرشان کرنے والی بات نہیں ہے جتنی inventory sold ہوئی ہے اس کے related expense لگا دو cost of goods sold does not normally equal the cost of goods purchased in the period ٹھیک ہے یہ نہیں ہوتا جتنی چیزیں ہم نے purchase کی اتنی ہی sale ہوئی ہیں کیوں میں کہتا ہوں 2002 جو ہے پچاس ہزار کی چیزیں purchase کی تو کیا میری sale بھی پچاس ہزار کی ہوئی ہے مطلب sale value بھی اتنی چیزیں کی بکی ہیں جو value جو inventory مجھ سے گئی اس کی value بھی پچاس ہزار تھی ایسا ہو سکتا ہے purchase میں نے کی پچاس ہزار کی تو پچاس ہزار کی چیزیں گئی ہیں ایسا ہو سکتا ہے نہیں بھائی ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارا business پہلے سے چل رہا ہوتا ہے 2001 میں بھی ہماری کچھ چیزیں تھی جو ابھی بھی ہمارے business میں پڑی ہوئی تھی اس کو بولتے ہیں opening inventory جو 2002 کی opening inventory بن جائے گی ٹھیک ہے تو کچھ چیزیں opening inventory سے جا سکتی ہیں کچھ ہمارے purchase سے جائیں گی اس year میں 2002 میں ٹھیک ہے تو total amount جو ہوگی وہ exact purchases کے equivalence نہیں ہوگی شاید purchases والے items میں سے 40,000 کے item sale ہوئے اور opening میں سے 25,000 کے opening ساری sale ہوگی اگر ہمارا same product ہے تو opening یعنی پہلے sale ہوگی opening less price پہ ہوگی ٹھیک ہے یا زیادہ price پہ ہوگی جیسے بھی ٹھیک ہے وہ sale ہوئی پھر purchases والی کچھ sale ہوئی اور پھر کچھ remaining بچ گئی تو وہ کیا ہوگی remaining closing inventory ٹھیک ہے سمجھ یہ concept ذہن میں ہونا چاہیے items of inventory bought in a previous period and sold in this one opening inventory ٹھیک ہے previous period کے ہیں یہ جیسے میں نے اوپر example دی opening inventory 2001 سے بچی 2002 میں آئی اور اس period میں sold ہو رہے ہیں opening inventory previous period کے جو آگے آگے sold ہو رہے ہیں opening inventory items of inventory bought purchases but remaining unsold at the period end لیکن بچے ہوئے ہیں year end پہ ابھی تک sold نہیں ہوئے that is known as closing inventory understood تو when there is closing inventory only closing inventory کی value کیسے آپ نے کرنی ایک تو یعنی cost جب اس کی recognize کروگے یعنی purchase cost جو اس کی پڑے گی purchase account debit purchase ledger in account payable control account ledger control account payable ledger control account credit ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے na with cost of goods purchased پھر next دیکھو تو جو important steps however if there any closing inventory at the year end an adjustment will be required to achieve 2 m 's require closing inventory adjustment کیا کرنا بھائی ایک تو اس کو purchases میں سے minus کرو جو purchase cost cost of sales میں سے cost of sales میں سے minus کرو کہ یہ cost of sales میں نہیں ہے یہ ہمارا expense ابھی incurred نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ sale نہیں ہوئی closing inventory کو در سے minus کرو اور دوسری جو closing inventory ہماری بچی ہویا اس کو assets کے نیچے plus کرو assets میں plus کرو current assets ہے ہمارا inventory ٹھیک ہے اس لئے inventory کے valuation بڑی ضروری ہے دیکھو inventory value should be deducted from the purchases to give the cost of goods actually sold in the statement of profit or loss ارے بھائی جو چیزیں بچی ہوئی ہیں وہ بھی sale ہی نہیں ہوئی cost میں ڈال سکتے matching principal ہی نہیں follow ہوگا ٹھیک ہے تو اس لئے cost of goods sold فارمولے میں سے closing inventory کو minus کرو ہو جو بھی ہے opening inventory plus purchases minus ending inventory understood minus ہوتی ہے جو بچی ہوئی ہے تو وہ expense میں جائے گی نہیں اس کو یہاں سے minus کروائیں تو کدھر plus ہوگی وہ assets inventory adjustment کی کیا ہوگی ٹھیک ہے expense کے طور پہ جائے گی sorry یعنی statement of financial position میں debit ہوگی asset کے طور پر اور credit ہوگی statement of profit and loss میں کیوں کیونکہ یہ expense کو کم کر رہی ہے contract expense بن رہی ہے ٹھیک ہے contra expense بن رہی ہے تو credit کے طور پہ جائے گی statement of profit and loss میں ٹھیک ہے expense کو کم کر رہی ہے نا کیونکہ یہ تو expense ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے جیسے prepayments کی ڈیلنگ ہوتی ہے ویسی double entry to record یہ بھی آپ کو بتا دی ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ statement of profit or loss will show cost of good sold as follow cost of good sold ٹھیک ہے یہاں پہ opening plus purchases minus closing inventory cost of good sold کی working ہو جائے گی ٹھیک ہے تو cost of good sold income میں سے less ہوتی ہے آپ کا gross profit آتا ہے understood یہ آپ نے اچھے سے کرنی ہے activity concept بڑے اچھے سے میں deliver کر رہا ہوں when there is opening and closing inventory when there is opening and closing inventory already I have told you all the concepts this is the same one that I have told you already ٹھیک ہے تو accounting in it is necessary to reflect the above or as fellows debit purchase account credit purchase ledger control account ٹھیک same opening inventory کو کیسے adjust کرنا ہے opening inventory debit ہوگی statement of profit and credit ہوگی statement of financial position میں ٹھیک ہے کیوں opening inventory آپ کی sale ہو رہی ہوتی ہے opening inventory plus purchases کیونکہ ہتم ہو گئی ہے opening اس سال 2002 میں آپ کی opening inventory end ہو گئی ہے کیوں ہوں کیونکہ 2002 میں آپ کی closing inventory ہے جو آپ نے recognize کرنی ہے تو statement of financial position سے less ہو جاتی ہے کیونکہ یہ sale ہو جائے گی کیونکہ سب سے پہلے تو opening inventory sale ہوگی پھر کچھ یہ purchase amount sale ہوگی اور پھر ہمارے پاس closing inventory بچی ہوگی جس کو ہم value کرنا ہے تو closing inventory کی پھر adjustment ہوئی جو اوپر بتائی تھی inventory account statement of financial position debit closing inventory account statement of profit or loss credit یہ cost of goods sold کی example آگے opening inventory plus purchase is minus ending inventory close profit next جو چیز آ رہی ہے activity تو آپ نے اچھے سے کرنی ہے وہ بہت ہی important ہے ایک تو یہ ہے یہ والی چیز ٹھیک ہے تو یہ دیکھو inventory آپ کو پتا ہے نا یہ inventory جو ہے current assets میں recognize ہوتی ہے plus ہوتی ہے ٹھیک ہے receivables کا بھی دیکھ لو receivables میں سے کیا ہوتا allowance less ہوتے ہیں کون سے والے closing closing allowance closing allowance less ہوتے ہیں اور net receivables آجاتے understood clear ہے اس کو learn نہیں ہے یہ اچھے سے کرنا ہے concept سارے یہ بڑے زبردست question اس کے آتے ہوتے ہیں کیٹ میں بڑے blog اسم کے account receivables والے تو یہ والا دیکھ لو statement of opening inventory credit ہوتی ہے کیونکہ remove ہو جاتی ہے profits reduced ہو جاتا ہے profit کو reduce کیوں کرتی ہے opening inventory opening inventory سے profit reduce کیسے ہوتا ہے یار کیونکہ یہ expense کے طور پہ جاتی ہے cost of sale میں جمع ہو رہی ہوتی ہے یار یہ یہ less ہوتا ہے sale credit ہوتا ہے expense debit ہوتا ہے تو opening inventory cost of sale کو کیا کر رہی ہوتی ہے پرچیز کیا کر رہی ہوتی ہیں تو closing inventory profit کو کیسے بڑھاتی ہے closing inventory اس کو less کر رہی ہوتی ہے کیونکہ closing inventory cost of sale میں سے minus ہوتی ہے closing inventory جب minus ہوتی ہے expense آپ کا کم ہوتا ہے expense کم ہوتا ہے تو sales یعنی profit آپ کا increase ہو جاتا ہے جتنا expense کم ہوگا profit اتنا increase ٹھیک ہے سمجھ جائی تو یہ بھی اچھے سے ذہن میں یہ بٹھا لینا جو میں باتیں بتائیں تو impact of the wrong valuation یہ بھی question must پوچھ نے two numbers کا must آتا ہے if inventory is undervalued net asset will be understated if closing inventory under value ہے تو net assets کیا ہوں گے net assets assets جو ہوں گے سمجھ لو وہ under value ہوں گے کیوں کیونکہ inventory value less ہے دوسرا cost of sales will be overstated ٹھیک ہے overstated کیسے ہوں گے دیکھو cost of sales cost of sales کا formula ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو پچاس opening inventory کے رکھ لو ٹھیک ہے purchases کا 100 لاکھ رکھ لو اور یہاں پہ آپ کی closing inventory کی value سمجھ لو کتنی ہے 30 ہے ٹھیک ہے 30 ہے لیکن آپ نے لگائی کوئی 20 ہے آپ کی sale کی value ہے 500 یہاں پہ بات clear ہے دیکھنا میں profit کو آپ کو یہ اس سے بلا کا logic کچھ بھی نہیں ہے میں نہیں چاہ رہا تھا چلے میں addition کر ہی رہا ہوں تو inventories یہ cost of good sold cost of good sold کا یہ formula لگا ہو ہے 50 plus purchases minus closing inventory کی value کیا تھی 30 لیکن ہم wrong valuation کر کے 20 لگا دی 20 تو cost of sold کی کی value ہے cost of good sold 150 minus 20 to 130 ٹھیک ہے 130 130 سے ہم نے less کرنا ہے 500 sale میں سے cost of good sale less کیا تو کتنا profit آرہ 370 370 profit کتنا آرہ ہے 370 ابھی original way میں چلتے 500 sale ہے cost of good sold نکالتے ہیں cost of good sold 500 opening inventory sorry 50 opening inventory purchases 100 closing inventory original value پہ 30 ٹھیک ہے تو یہ دیکھو تو کتنا آیا 120 cost of good sold 120 i ابھی یہ original والی record کی 0 8 3 تو دیکھو profit کیا ہوا 3 80 اب دیکھو یہاں پہ profit increase ہے profit یہاں پہ decrease ہے کم ہے 10 سے کم ہے کیوں یہاں پہ 10 سے کم ہے کیونکہ closing inventory value undervalued ہے 30 20 لکھی ٹھیک ہے تو profit decrease ہو رہا ہے so profit understated ٹھیک ہے cost of sales will be overstated تو دیکھو cost of sales 130 ہیں جب original پہ record کریں تو cost of good sold 120 ہے اور profit 380 ہے بھائی یہ concept کبھی نہیں بول تو اگر اسی طریقے سے inventory value overvalued ہو جائے ٹھیک ہے تو reverse will be true ٹھیک ہے inventory اگر آپ زیادہ value 30 کی بجائے 50 پہ record کر دیں تو cost of sales تو بالکل decrease ہو جائے گی اور اوپر سے profit جو ہے increase ہو جائے گا ٹھیک ہے reverse پہ clear ہے تو یہ concept بالکل ذہن میں رکھنا ہے اور یہ اچھے سے کرنا دیکھو chapters بہت آسان ہیں اب اس میں کیا مشکل ہے questions کو صرف آپ نے سمجھنا اچھے سے attempt کرنا باقی یہ concepts more than enough ہیں 100% ہیں ok thank you